بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا آپ کسی بھی انسان کے پاس بیٹھ جاؤ نا اسے پوچھو کہ تم لائف میں کیا چاہتے ہو ہر انسان ایک ہی چیز آپ کو بتائے گا کہ میں لائف میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں زندگی میں جو کچھ سوچتا ہوں یا جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ سارا کچھ میرے پاس ہو جائے اچھا اسے پوچھو کہ آپ اس کامیابی کے سفر تک جانے کے لئے کیا کوششیں کر رہے ہو یا آپ کو اس کامیابی کو لے کے کیا فیلنگز آتی ہیں اور آپ کیا سوچتے است کامیابی کے بارے میں کہ آپ کو وہاں تک جانے کے لئے کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوں گی تو موصلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو یہاں سے وہاں تک جانے کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی مطبع وہ سوچتے ہیں کہ کامیاب ہونا ہے پر وہ یہ نہیں سوچتے کہ کیسے کامیاب ہونے یا اس کامیابی تک جانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں آج میں آپ کو ایک بڑی بیسیک چیز بتاتا ہوں کامیاب ہونے کے لیے ہر انسان سوچتا ہے کہ یار مجھے کامیابی مل جائے مجھے سب مل جائے جو میں لائف میں چاہتا ہوں ہم سب کا یہی خواب ہوتا ہے کہ ہمیں لائف میں سکون ملے ہم جو چیزیں خوشیاں ملے ہمیں اور ہم ان خوشیوں کو پانے کے لیے کوششیں کرتے بھی ہیں اگر آپ ایک چیز دیکھیں تو آپ کی کامیابی اگر وہاں پڑی ہے تو یہ اس بات پر کامیابی تک جانے کے لیے آپ آج کی ڈیٹ میں کیا کر رہے ہیں ام شور کہ موسٹ لی لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہوں رہے ہیں لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہngے کہ ہم کامیاب کیسے ہوں گے ہمیں وہاں تک جانے کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائر ہیں تو کامیابی تک جانے کے لیے جو بہت بڑی ایک چیز ہے وہ ہے کوشش اور کوشش کیسی ہونی چاہیے کوشش ہونی چاہیے آپ کی کیورسٹی کے ساتھ تجسس کے ساتھ ایک جستجور کے ساتھ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے اور کرنا ہے تو پھر کرنا ہے اب ایک دفعہ گریں گے اٹھیں گے پھر گریں گے اٹھیں گے پھر گریں گے اٹھیں گے تب تک آپ اٹھیں گے جب تک کہ آپ اس چیز میں اٹھ نہیں جاتے اس چیز میں ماسٹر نہیں ہو جاتے ایک نام بہت بڑا نام لیونارڈو ڈا وینچی یہ میرا فیورٹ بندہ ہے جس کے بارے میں میں نے بہت پڑھا ہے اور لائف میں میں نے اس بندے سے بہت کچھ سکھ ہے ایک ایسا انسان جو کبھی نہ سکول گیا اور ایک محرومی کی زندگی میں جیا جس کے والد صاحب جو تھے اور والدہ جو تھی ان کی آپس میں شادی نہ ہو سکی شادی کیوں نہ ہو سکی کہ ان کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ فیملی کلیشز تھے وہ ایک پور فیملی سے تھے ہیں ان کی جو والدہ تھیں اور اس کے جو والد تھے وہ رچ فیملی سے تھے تو دونوں کی جو ہے وہ شادی نہ ہو سکی تو آفٹر برت جو تھا یہ بندہ اپنے والد کے پاس رہتا تھا اور والد جو تھے وہ اس سے کوئی خاص محبت نہیں کرتے تھے لیکن اس سب کے باوجود جو ایک بندہ ایک سکول نہیں گیا وہ بندہ ایک سائنٹس تھا وہ بندہ ایک آرٹس تھا وہ بندہ ایک پینٹر تھا وہ بندہ ایک انجینئر تھا وہ بندہ ایک میٹمیٹیشن تھا وہ بندہ ایک میرور رائٹر تھا کہ مطلب ایسی رائٹنگ کرتا تھا جو صرف شیشے کے سامنے رکھنے سے نظر آتی تھی واؤ سمپلی واؤ اتنا کچھ ایک انسان کر سکتا ہے کہ مطلب ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑے بڑے سکولوں میں جائیں بہت بڑے بڑے ایجوکیشن سسٹمز میں جائیں انسان کے اندر صرف ایک جستجو ہو کچھ کرنے کی تجسس ہو کچھ کرنے کی کوشش ہو he can achieve everything آپ اگر اس بندے کی لائف سٹوری دیکھو یار you will amaze کہ اتنی زیادہ سکلز میں یہ بندہ ماسٹر تھا یہ اکیلا بندہ اتنی زیادہ سکلز میں ماسٹر تھا تو مطلب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی سکلز سکھیں گے ہم ایک ہی سکلز میں رہیں گے تو یہاں تو اس بندے نے اس تھیوری کو غلط کر دیا کہ انسان ملٹیپل ٹاسکنگ کے لیے بھی بنایا ہے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے whatever he want she want کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اسی طرح آپ کو دنیا میں بہت بڑے بڑے انونٹرز ملیں گے بہت بڑی بڑی جنہوں نے انونشن کی انسان کو اندھیرہ نظر آیا تو اس نے اندھیرے میں روشنی لانے کی کوشش کی تھومس ایڈیسن اس نے بھل بیجاد کیا اسی طرح انسان دور تھے ایک دوسرے سے تو ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا آلہ دریافت کیا جائے کہ ایک بندے سے دوسرے بندے سے بات ہو سکے گراہم بیل فون ایجاد کر دیا اسی طرح کچھ لوگ پڑھنے کے شکین تھے اخبار پڑھنے کے شکین تھے یا کچھ پیپر پڑھنے کے شکین تھے اور پیپرز اتنی بڑی کونٹیٹی میں نہیں بن پا رہے تھے تو کیا ہوا جونس گھٹنبرگ نے پرنٹنگ مشین دریافت کر دی ہینری فارڈ نے گیس پاورٹ کار ایجاد کر دی سٹیف جوبز نے ایپل ایجاد کر دیا مارک زکربگ نے فیس بک بنا دی نکولا ٹیسلا نے موٹر بنا دی اور پہلی دفعہ الٹرنیٹنگ کرنٹ کی تھیوری دی آپ اتنا کچھ دیکھو کہ کیا ہے یہ رات و رات بن گئے کیا یہ رات و رات بن گئے یار یہ تو بہت بڑے بڑے نام ہیں اگر آپ میری لائف سٹوری دیکھو تو میں نے بھی تو ایک لائف میں بہت بڑے ٹف فیسز دیکھیں تھری این ہاف یئرز لگے مجھے بے نام سے نام بنانے میں کہنے کو بڑا آسان ہے تین سال اور چھے مہینے جب آپ برداشت کرتے ہیں تو میرے خیال سے تیس منٹ بھی برداشت نہیں ہوتا انسان سے بڑا مشکل وقت تھا یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے اپنی لائف میں رکھ کے دیکھیں سیکھیں کہ اس میں بہت بڑے بڑے سیناریو سے گزرا اچھا آپ ان سب چیزوں سے اگر آپ دیکھیں میں آپ کو ایک کومن مین ایک اور کومن مین کی سٹوری سناتا ہوں میرا اتفاق ہوا ریسنڈلی سیالکورٹ جانے کا تو وہاں ہمارا اسٹرے تھا وہاں ہم نے شادی پہ گئے تو وہاں ایک بندہ تھا تو میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں اس انسان کو نا میں جب اس کے پاس گیا تو اس کے والد صاحب بھی پکوڑے لگاتے تھے سموسے پکوڑے نا تو ان کی ایک ریڈی تھی آج اس بندے نے ایک بہت پیارا سا ریسٹورنٹ بنایا وہ تھا جس سمپل ہی پکوڑے سموسے اور یہ چیزیں بیجتا تھا اور اس بندے کے پاس اتنے لوگ اتنے لوگ حیران تھا میں یہ سب دیکھ کے میں نے اسے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا اس نے کہا تھا نام بنانے کی جستجو کچھ کرنے کی جستجو تو جب آپ میں بھی نام بنانے کی مقام بنانے کی جستجو آئے گی تجسس آئے گا کیورسٹی آئے گی کہ مجھے کچھ بننا ہے مجھے اپنا نام مقام بنانا ہے تو یقین کریں کہ آپ کے اندر محنت بھی آ جائے گی آپ کے اندر لگن بھی آ جائے گی آپ کے اندر حمت بھی آ جائے گی آپ کی جیب میں پیسے بھی آ جائیں گے آپ کے پاس وقت بھی آ جائے گا صرف ایک بار اس چیز کو آپ کا سوچنا بڑا ضروری ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے مجھے کچھ بننا ہے اور مجھے اس بننے کے لیے ہر کام کرنا ہے دیکھیں آپ اور میں ہم لوگ نا تھوڑا سوچ کے ڈر جاتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوا تو کیا ہو جائے گا زدہ زدہ کیا ہو جائے گا اگر آپ نے ایک کام کرنے کی کوشش کی اور آپ اس میں ناکام ہو گئے تو کیا ہو گیا کیا ہو گیا لوگ ہسیں گے ارے لوگ تو ہسیں گے آپ کامیاب ہوں گے تب بھی لوگ ہسیں گے اب ناکام ہوں گے تب بھی لوگ ہسیں گے لوگوں کا کام ہے ہنسنا تو یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا سوچتے ہیں یہ سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو تم یہاں سے وہاں جانے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہو تم یہاں سے وہاں جانے کے لیے کتنا انویسٹ کر رہے ہو جتنی بڑی انویسمنٹ ہوگی اتنا بڑا یہ ریوارڈ ہوگا کبھی بھی کوئی دکھ در تکلیف آئے نا اس کو چیلنج بنا دو یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیلنج ملا ہے اس چیلنج کے بعد ہی میرے لیے کوئی اور چیز ہے اور اس چیز تک جانے کے لیے اس چیلنج کو پکڑ کے رکھنا اس کو فیس کرنا بڑا ضروری ہے تو وہ جو وقت ہوتا ہے نا چیلنج کا وقت وہ آپ کو نام مقام اور وہ ساری چیزیں دینے کے لیے ہوتا ہے تو زندگی میں اگر آپ کچھ بھی نہیں ہو تو کچھ بننے کے لیے ضروری جو چیز ہے وہ اللہ سے جھوڑ جانا اپنے آپ کو پہچان لینا اور اپنے اس جذبے کو پہچان لینا اور اس جذبے تک جانے کے لیے ہنڈر ان ٹین پرشن لگا لینا اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری زندگی میں ہر انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں اپنا بہت خیار رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ